بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نمبر 63 ڈسکس کریں گے موڈیول نمبر 63 ہے ونڈوز میمری مینجمنٹ اوورویو اس کے اندر ہم تھوڑا سا اوورویو لیں گے about the ونڈوز میمری مینجمنٹ میمری مینجمنٹ سے ریلیونٹ آپ نے کئی ساری چیزیں پریڈنگ سسٹم کے اندر پڑی ہوں گی آپ سمجھ لیں تقریباً ان چیزوں کی کچھ ریلیون ہے جو کہ ونڈوز سے ریلیونٹ ہے تو پرسلی پرگرام کے اندر جتنے بھی اڈریسز ہوتے ہیں وہ تمام اڈریسز ہوتے ہیں وہ ورچول اڈریسز ہوتے ہیں وہ فیزیکل میمری کے اڈریسز نہیں ہوتے ہیں اور رن ٹائم کے اوپر ہارڈ ویرگن در کچھ ایسا میکنیزم ہوتا ہے جس کو کیا اپریڈنگ سسٹم سپورٹ کرتا ہے اور اس میکنیزم کی مدد سے جو ایک ورچول اڈریس ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے انٹو فیزیکل اڈریس یہ رن ٹائم پہ ہوتا ہے دزائن ٹائم پہ، کمپائل ٹائم پہ آپ کو یہ نہیں پتا که ایک وریبیل کا فیزیکل اڈریس کیا ہوگا وہاں پہ صرف آپ کے پاس جو ایک اسی فائل ہے اس کے اندر صرف کمپائل فائل جو ہے اس کے اندر صرف آپ کے پاس ایک ایک virtual address ہوتا ہے اور اس کی translation ہوتی ہے at run time. پھر windows operating system کی سب سے important چیز یہ ہے کہ windows operating system جو ہے ایک virtual memory system ہے. Virtual memory system آپ کو پتا ہوگا operating system کا آپ کو جن کو knowledge ہے وہ جانتے ہیں کہ virtual memory system یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا process جو ہے وہ memory کے اندر load نہیں ہوتا. Just اس کا ایک چھوٹا سا حصہ main memory کے اندر load ہوتا ہے. Physical memory کے اندر بہت تھوڑا part ہے جو load ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی possible ہے کہ جو ایک process ہے اس کا size بہت بڑا ہو. Even یہ کہ وہ physical memory سے بھی بڑا ہو. اور جو overall virtual memory space آپ کو available ہے وہ virtual memory space جو ہے وہ physical memory سے certainly بڑی ہوگی اور relatively ہو سکتا ہے کئی times بڑی ہو. For example اگر اگر آپ کے پاس ایک physical memory ہے ایک computer ہے اور اس کے اندر physical memory ہے 2GB اور آپ کے پاس ایک process ہے جو کہ 4GB کا تو آپ اس 2GB memory physical memory کے ہونے کے باوجود virtual memory system کے اندر وہ 4GB کا process جو ہے run کر سکیں گے. اور صرف ایک ہی 4GB کا process نہیں run کر سکیں گے ایسے کئی سارے processes جو ہیں ان کو at a time آپ run کر سکیں گے جبکہ آپ کی جو physical memory space ہے وہ صرف 2GB ہے. تو یہ virtual memory system کا کمال ہے. لیکن اس وجہ سے جو performance ہے کیونکہ بار بار دسک ایکسس ہوتی ہے اس کی وجہ سے performance جو ہے اس کو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ڈسک زیادہ ایکسس نہ ہوا آپ کو ایسی ٹکنیکس ڈویلپ کرنی پڑتی ہیں جس سے کہ آپ performance کو optimize کر سکیں جو زیادہ تر ایک process کے زیادہ تر جتنے بھی contents ہوتے ہیں وہ physical memory کے اندر سارے contents نہیں ہوتے چھوٹا سا part کہلیں کہ physical memory کے اندر ہوگا جس کو کہ resident set کہتے ہیں اور باقی جتنا بھی program ہے اس کے جتنے بھی pages ہیں program کو pages کے اندر windows کے اندر program pages کے اندر ڈوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی pages ہیں وہ سارے ڈسک کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اور جب بھی کسی ایسے page کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ڈسک کے اوپر ہیں تو pages کو swap in کیا جاتا ہے اور swap out کیا جاتا ہے یعنی کہ جس page کی ضرورت پڑی ہے اس کو آپ physical memory کے اندر لے جائیں گے اور physical memory سے پھر آپ کوئی اور page اس کی جگہ واپس ڈسک کے اندر لے آئیں گے تو اس طرح swap in اور swap out کا process جو ہے یہ چلتا رہتا ہے throughout the execution جب بھی کوئی reference ہوتا ہے تو اس کے result میں اگر وہ page موجود نہیں ہے تو ایک page fault اکر ہوتا ہے تو page fault کی اکر ہونے پر swap in اور swap out ہوتا ہے لیکن جو programmer ہوتا ہے programmer سے page fault hidden ہوتا ہے جب وہ program لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے variables ڈیفائن کر رہا ہے variables کو addresses مل رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ جب ایک variable access ہوگا یا کون سا variable access ہوگا تو page fault اکر ہوگا page fault occurrence کا اس کو نہیں پتا ہے translation کا بھی نہیں اس کو پتا کہ یہ جو آپ کا ایک variable ہے اس کا جو address ہے جب یہ translate ہوگا into physical address تو کس physical address میں یہ translate ہوگا اس کا physical address کیا ہوگا اس کو یہ ساری information نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں آہ programmer سے hidden ہے تو لیکن پھر بھی اگر programmer کو ان چیزوں کے بارے میں knowledge ہو تو وہ programmer کو enable کرتی ہے کہ وہ اپنا جو program لکھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لکھے most optimal طریقے سے لکھ سکتا تو جو windows کا memory management system وہ basically ایک virtual memory manager ہے اس virtual memory manager کے اوپر windows کا memory management system ہے یعنی کہ firstly جو سب سے پہلا کام windows کر رہی ہے وہ virtual memory کو manage ہارڈ ویر کے ساتھ interact کر رہی ہے to control the virtual memory ہارڈ ویر کے اندر main memory بھی آ رہی ہے disk بھی آ رہی ہے اور processor کے اندر بھی کئی سارے ایسے registers ہوتے ہیں جو memory management میں اس کی help کرتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو کون handle کر رہا ہے virtual memory manager handle کر رہا ہے اور virtual memory manager کے اوپر آپ کا windows کا memory management کا system ہے وہ کام کا certain virtual memory سے relevant tasks جو ہیں windows آپ کو اس کے لئے certain APIs provide کرتی ہے ان functions سے relevant جس طرح virtual allocate virtual free virtual lock virtual unlock یہ سارے جو ہیں apis ہیں اور یہ apis جو ہیں یہ virtual memory system سے relevant ہیں کہ اگر آپ نے ایک page کو allocate کرنا ہے اس کو free کرنا ہے اور اس کو unlock کرنا ہے یہ operations perform کرنے کے لئے windows آپ کو ایک set of apis پروائید اور پھر on top of that آپ کو windows api پروائید کہہ رہی ہے for dynamic memory allocation جب dynamic memory allocation ہوتی ہے تو ایک concept پروگرامنگ لینگویجیز کے اندر heap یعنی پروگرام کا ایک section ہوتا ہے جس کو ہم heap کہتے ہیں اور heap وہ section ہے جو اس پروگرام کی dynamic memory ہے جو پروگرام کی execution کے دوران جس memory نے grow کرنا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے بعد میں شرنک بھی کرنا ہو تو وہ کیسے grow کرتی ہے جب بھی پروگرام request کرتا ہے memory allocation کی request بھیجتا ہے تو heap کا size بڑا ہوتا جا رہا ہے جتنی بھی نئی memory allocate ہو رہی ہے وہ heap کے اندر آ رہا ہے تو heap کا جو concept ہے اس concept کو support کرنے کے لیے windows بھی a set of APIs پروائید کر رہی ہے اور یہ windows کی memory management system ہے جو کہ heap heap ایک virtual concept ہے ایک logical concept ہے جو windows پروائید کر رہی ہے اور یہ پروگرام جو ہے وہ heap کی APIs use کر کے dynamic memory allocation perform کر سکتے ہیں تو memory management سمجھنے کے لیے windows کی memory management سمجھنے کے لیے کہ کون کون سے اس کے components ہیں اور وہ کس طرح سے interact کر رہے ہیں ہم اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ bottom most level کے اوپر آپ کی physical memory physical memory جو ہوتی ہے وہ pages کے اندر ڈوائید ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے pages کے اندر پیجز 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 کے اندر دیکھتے ہیں اور جو آپ کا پروگرام ہے وہ پروگرام دس کے انشاءозм vorENS Statis мен تر دیکھتا ہے shortving چھوٹے چھوٹے پیجز پیجز کے اندر ڈوائید ہوتی ہے اور جو هنو مموری کے اندر varios پیجز ہیں جو پیجز پیج teve قراغ کیا ہے جو پیجز کے اندر فٹ ہو جائے گا ایک پیج آئے گا اور اس فرام کے اندر فٹ ہو جائے گا سارے پیجز میموری کے اندر نہیں جائیں گے کئی سارے پیجز ہیں اس پرگرام کے اندر کچھ پیجز فزیکل میموری میں جائیں گے باقی ڈسک کے اوپر رہیں گے جب کسی کی ضرور پڑے گی تو یہاں سے ایک پیج ادھر آ جائے گا اور جس کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ جائیں گے اس طرح سواپنگ all the time ہو رہی ہوتی ہے اور اس سواپنگ کو کون مینج کر رہا ہے ونڈوز کا کرنل کے اندر جو ورچول میموری مینجر ورچول میموری مینجر کا کام ہے کہ وہ اس سواپنگ کو یہ سارا ورچول میموری مینجمنٹ سسٹم کا جو لوجک ہے اس تمام لوجک کو کنٹرول کریں on top of that یہ مینجر تو بن گیا یہ مینجر کیسے بنا یہ مینجر جو ہے یہ آپ کی مینجر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے ڈسک کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اور پروسیسر کے اندر ایک پورے سیٹ آف ریجسٹرز ہیں جو ریجسٹرز ہیں جو کہ ورچول میموری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ہارڈویر ہیلپ کرتا ہے تو کنٹرول دا ورچول میموری تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ آپ کا ورچول میموری مینجر بن گیا اب ورچول میموری کے اوپر ونڈوز کی یہ ورچول میموری اپی آئیز ہیں ان اپی آئیز کی مدد سے آپ ورچول میموری سے ریلونٹ اپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں یعنی کہ پیجز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں پیجز دی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اپریشنز ریکوائیڈ ہیں لاک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اپریشنز ریکوائیڈ ہیں ان اپریشنز کے لیے ایک سیٹ آف اپی آئیز ہے ونڈوز کے یہ ورچول میموری اپی آئیز کلائیں اور پھر Virtual Memory API کے тор کے اوپر Heep کی API Heep کی کے ورچول Memory API کے ساتھ Interite کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو آپ کی Memory Map Files ہیں اس کی بھی set of APIs ہیں اس کے لیے جو module ہے وہ بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ interact کر رہے ہیں اور یہ Kernel کے ساتھ بھی interact کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ disk کا role ہے تو وہ disk کے ہارڈ ویر کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں Memory کا رول ہے تو وہ Memory کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ جو Memory Mapped Files کی جو API's ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو HEABS جو ہے وہ ایک logical concept ہے اور اس logical concept سے relevant number of جو API's Windows support کر رہی ہے وہ ساری آپ کے یہ Windows API کا set جو ہے یہ یہاں پہ available ہے جو کہ virtual memory کے ساتھ interact کر کے یہ api's بنی ہوئے اور اس کے اوپر آپ کے مختلف programs چل رہے ہیں windows کے program چل رہے ہیں جو ان api's کو use کرتے ہیں ان programs کے اندر آپ کے یہ compiler وغیرہ بھی ہیں جن compilers کے اندر یہ run time library چل رہی ہے جس کے اندر یہ malloc use ہو رہا ہے free use ہو رہا ہے یہ run time libraries ہیں جو کہ آگے windows کی ہی support کو use کر کے memory کو allocate کر رہی ہیں de-allocate کر رہی ہیں memory سے relevant operations performed اس کے علاوہ کچھ اور additional information ہے اگر آپ windows memory management اس کا جو system ہے کسی ایک certain pc کے اوپر آپ اس کے بارے میں کچھ information gather کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بڑا simple سا ایک function ہے get system in آپ اس کو call کریں یہ آپ کے پاس ایک data structure ہے اس data structure کے اندر یہ آپ کو value return کرے گا اس کا long pointer return کرے گا آپ اس long pointer کے اندر پڑی ہوئی جو fields ہیں data structure کے اندر پڑی ہوئی جو fields ہیں ان کو اس long pointer کے through access کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو مختلف قسم کی information ملے گی like page size granulality اور physical memory address space اور بھی آپ msdn کے اندر اس کی ڈیٹیل نکالیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ memory management system سے relevant ہیں اور اس کو get کر کے آپ اپنے computer کے memory management system کو زیادہ بتے دیکھیں اس انڈرشنید موسیقی موسیقی موسیقی